موسیقی 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 روحانی ہے آپ کیا پڑ رہی ہیں؟ روحانی نہیں روحانی روحانی ہے آپ کیا پڑ رہے ہیں؟ میں انٹر فرسٹیر ہوں آپ کیس کی روحانی ہے آپ؟ ان کے روحانی ہے؟ پاپا ہے برہتا ہے پاپا ہے نا وہی تو پوچھ رہا تھا اچھا یہ بتائیے آپ کو ہیدر آباد کیسے لگا مجھے تین سال ہوئے ہیدر آباد آکے پر اچھا ہے میں اپی کیوں تو اسی لئے آپ کے انداز سے سمجھ گیا تو یہ بتائیے اگر آپ کو اس وقت موقع دیا جاتا ہے تو آپ دیش کے لئے کیا کرنا چاہیں گے؟ میں تو بچپن سے سیبل ساویسز میں جانا چاہتی ہوں میں ڈیشیبل فیبل کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے ایسے بہت ماہ باپ بہت بڑے ہیں دنیا میں جن کا کوئی نہیں ہے جو اکیلے ہیں میں ان کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں میں فری سنسطہ کھولنا چاہتی ہوں ایک بار ہمارے ساتھ بولیے جاہند 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 آپ بتائیں آپ کا نام گنمانت کورگل آپ کہاں کی ہے؟ میں ہیدرباد کی ہوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ابھی انٹر فرسٹ یئر پڑ رہی ہوں آپ کو اگر موکہ ملتا ہے موکہ دیا جاتا ہے تو آپ دیش کے لئے کیا کر رہا چاہتی ہوں میں دیش کے لئے آنات آشرم میں مطلب پیسہ کلیکٹ کروانا چاہتی ہوں ہم دیش کے لئے زیوہ کرنا چاہتی ہوں جو بھی گریب انسان ہیں ایسے روڑ پہ نہ رہے وہ بھی اپنے ایک ہاؤس بنا کر رہے اپنا سیلف ڈیپینڈ رہے میں ان کے لئے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں ان کے لئے بھی تالیا ہو جائے بھائی تالیا ہو جائے چلیجے اب ہم پوچھتے ہیں بڑی اممہ سے ایک بار آپ بھی جائہند جائہند بڑی اممہ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا ہیدرباد بڑیا بڑیا لگا ہے آپ سے بات کر کے آپ کو ابھی اس وقت موخہ ملتا ہے تو آپ کیا بدلیں گے دیش پہ کیا کرنا چاہیں گے آپ کیا کریں گے بڑی امی ایک بار جائہند بل دیجئے جائہند پوری فیملی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا نام بتائیں گارب کمار گارب کمار اچھا آپ کو اگر موقع ملتا ہے یا موقع دیا جاتا ہے تو آپ دیش کیلئے کیا کرنا چاہیے میں بڑی پر جائے اپنا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اور اپنا دیش کیلئے کچھ بھی اور کچھ اور کچھ نہ کچھ بہت زندگی پڑی ہے میں جانا چاہتا ہوں یہ تو لوگ آپ کے لئے دیش کیلئے دیش کیلئے تو وہی آرمی کیلئے میں سوچا ہوں تو ایک بار ہمارے ساتھ آپ بولیے جائہند جائہند دیش کیلئے کیا کریں گے اس کو پروگریس کرائیں گے ترقی کے راستے پلے جائیں گے لوگوں کو لوگوں میں زیادہ بھائی چارہ رائے کرنے کی کوشش کریں گے بس یہ بہت ہے کہاں سے آپ ڈیلی سے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا ایک بار ہمارے ساتھ بولیے جائہند 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 موکہ جائہند 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 ہے تو پہلے ان لوگ ہیں تو سبق سکھانا ہے کہ مرد کیا کروپشن کو پھر ہٹانا ہے پہلے پہلے کروپشن کو ہٹائیں گے تو سب پھر اچھے سا منہ کو منہ انڈیا ڈیبلوپ کر سکے گا تو وہ ڈیبلوپ کنٹری اس سب سے آ جائے گا وہ اور اس لیے بہت اچھی بات ہے آپ ایک بار ہمارے ساتھ جائے ہن بولیے جائے ہن جائے ہن اس پرگرام میں وقت فارق چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد پھر بھی ہم پرگرام دیکھتے رہیے آپ کا اپنا من پسند پرگرام دیکھتے ہیں جو آپ کون دیتا ہے سوال ہے موقع ملتا ہے تو آپ دیش کے لیے کیا کریں گے میرا ہم سفر ہم اس شو میں ایسے کپولز کو لے کر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کے سفر میں ہم سفر کے ساتھ میں ہر حال میں ساتھ نبھایا ہے ایسے ہی ایک ہیدر آباد کے رہنے والے مشہور شخصیت جن کا نام ہے سلاودین خان اور کرشما خان میرا ہم سفر ڈک کپل شو اس میں ہم بتائیں گے ہماری خوشحال زندگی کے راز کیا ہے جی ہاں ہم بتائیں گے زندگی کے سفر میں کتنا مشکلات کا سفر تائی کیا ہے اگر آپ بھی اپنے ہم سفر کے ساتھ کی زندگی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کرنا جاتے ہیں لوگوں کو دکھانا جاتے ہیں کہ کس طرح خوشحال زندگی جی سکتے ہیں تو پھر کانٹاک کریے ہمیں میرا ہم سفر ڈک کپل شو موکھا دیا جاتا ہے تو آپ دیش کے لیے کیا کریں گے لوگوں نے کا فی سکتے ہیں تو میں موجود ہوں چالانے اور یہاں پر دور دور سے لوگ آئے ہیں لوگوں سے جان رہے ہیں کہ سوال ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع دیا جاتا ہے تو آپ دیش کے لیے کیا کریں گے لوگوں نے کافی ترہ ترہ کے جواب دیئے ہیں اور اور بھی لوگوں یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں یہاں لوکل بھی ہے اور دور درہ سے آئے ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ لوگ دیش کو کیا کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی پندرہ کچھ بہت نزدک ہے تو لوگوں نے کافی سوچ رکھا ہوگا ہم تلاش کر رہے ہیں اور لوگوں سے ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ دیش کے لیے کیا کریں گے شاہدہ بھئی شاہدہ بھئی آپ تو کاروبار کر رہے ہیں مانو ماشاءاللہ کار رہت ہے میں ایدی بہتار ملتا ہے شاہدہ بھئی اگر آپ کو موقع دیا زبردست ایک موقع مل گیا تو آپ دیش کے لیے کیا کرنا چاہیں گے سر بیروزگاری کے آس سے کرنا چاہیں گے کیا جو بچاروں کے لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ بزنیس بند ہوگئے کاروبار بند ہوگئے اس کی آس سے بہت اچھا خیال ہے آپ کا ایک بار ہمارے ساتھ جہن بول دیتے ہیں جہن سر آرنگ زیب آرنگ زیب ماشاءاللہ لیان سرکار کی علاقے میں آرنگ زیب آئے ہیں آپ کا پھلا نام آرنگ زیب ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں اب میں فرسٹیر میں ہوں کار رہتے ہیں میرا لام منڈی آرے ماشاءاللہ آپ یہی کی ہے بچاروں کے آرنگ زیب اگر آپ کو موخہ دیا جاتا ہے تو کیا آپ اپنا دور آپس لیا آئیں گے یہ مرے مطلب ایک سوال تھا میرا آپ کیا کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موخہ ملتا ہے وہ دور تو واپس نہیں لے کے آسکتے وہ بہت اچھا والا دور تھا جب حکومت اچھی تھی اب تو ایک دم بکواس حکومت ہے جو بلے سے کسانوں کا مددہ ابھی بھی رکا ہوا ہے کوئی آگے بات ہی نہیں لے کے جا رہا اس کے بارے میں تو آپ کو اگر موخہ ملتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ جو بلے سے کو جو بلے پروائٹ کروں گا اور اچھا محل کروں گا یہ موڈی کیسا نہیں اچھا چلیے کوئی بات نہیں اب ایک بار جہن تو بول دیجئے مرسا جہن چلیے بھئی آپ کا نام باتا سومناث 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 کیا آپ کو اگر موخہ دیا جائے گا تو آپ دیش کیلئے کیا کریں گے کاروار کریں گے دھندہ کریں گے بس اور کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے اس تو کرو یار تاکہ دیش بدل جائے ان کو یہ موخہ ملتا ہے یہ بھی دھندہ کریں گے کاروار کریں گے آپ باتائیے آپ کیا کریں گے اگر آپ کو دیش کا میں ایک موخہ دیا جاتا ہے تو دوش کو یہ کیا کریں گے اب جیسا موڈی کیا کیا کچھ کیا خالی اس کا برہ دیر کا وہ دیکھ لیا وہ تو چھوڑ دو آپ بتاؤ میں تو اب سب کروں گا اچھے کے لئے سب کے لئے کروں گا تو وہی کیا کریں گے ہم دکان والے بھائی کے لئے گورمیٹ کے لئے سب روڈ کے لئے پانی کے لئے ہر جس سے دیکھ لے سکتے یہ ادھر آباد میں آکے دس سال ہو گیا میرے کو الحمدللہ اچھا لگا جی ایک بار جے ہن مول دیجیے جے ہن اسمت آرفین کہاں سے آپ بینگلر کچھا لگ آپ کو ہدر آباد واو بیٹیفل سٹی بیٹیفل اچھا لگا ابھی پندر آگست آنے والا ہے تو آپ بتاؤی اگر آپ کو موخہ ملتا ہے تو آپ دیش کی لئے کیا کرنا چاہیں گے بائی بائی انشاءاللہ جو پینڈیمک ہے وہ مکت ہونے کے لئے دعا کریں گے پینڈیمک ختم ہونے کے لئے یہ تو دعا ہو گئی دیش کی لئے کیا کریں گے پاورٹی ہٹانے کی کوشش کریں گے بس پاورٹی ہٹ جائے تو سبھی لوگ اپنے اپس ایٹل ہو جائیں گے پیڑا بہت خوشی آپ سے بات کر کے ایک بار آپ جائہن بول دیجئے جائہن سر آپ بتائیے آپ کا نام بتائے اور آپ کو اگر ملتا ہے تو آپ دیش کی لئے کیا کریں گے آپ کا نام بتائے میرا نام عبدالرحمان ہے بینگ لوڈ سے ہوں دیش کو کچھ دینے کے لئے یہ ہے نا پولیٹکس جو ہے پولیٹکس میں بہت پدلاؤ آنا چاہیے سمجھو کہ ابھی جو کچھ بھی جو کچھ بھی پرالیم چل رہا ہے یہ پرالیم ہٹانا ہے یہ پولیٹکس پولیٹیشنز جو بھی ہیں وہ سٹپ فارورڈ لے کے اپنا گھر نہیں برنا دیش کو آگے لے کے جانے کے لئے کرنا صحیح ہے بہت اچھی بات کی آپ نے بہت خوشی کی بات ہے تو آپ ایک بار بہت ساتھ جہن جہن کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے اور شاید ابھی باری شاید ہوگی ایسا کچھ اندیشیں لگ رہے ہیں تو اس پرگرام میں ہم کو بہت مزا ہویا لیکن یہاں پر یہ پتا چلی کہ تقریباً لوگ تقریباً لوگ ایک ہی جو آپ زیادہ تر دینے اور سننے میں ہم کو آیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیش کی پولٹکس بدل جائے گی تو دیش خود با خود بدل جائے گا ہم اس پرگرام کو اس لئے کر رہے ہیں کہ لوگ اس وقت دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کیا خیالت ہے دیش میں جو چل رہا ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے صحیح ہے غلط ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ دیش بدلنا چاہیے دیش بدلنا چاہیے بلکل دیش کو بدلنا چاہیے بلکل اور ترقی کرنا چاہیے جیسا کہ ہم اور آپ سوچ رہے ہیں اور جو اس وقت پرگرام میں لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح سے دیش بدلنا بہت ضروری ہے یہ پرگرام ہاں اس وقت کر رہے تھے چار ملر کے دامان میں مکہ مجید کے قریب پھر ہم نے چار طرف لوگوں سے بھی جانا ہے انشاءاللہ اگلی بار اپیسوڈ ہم آپ کہیں ہیں اور علاقے سے آپ کو لے کر جائیں گے وہاں کی بھی موسیقی موسیقی